موسیقی سمسکر دوستو میں کرنل اجائے سی او اجائے ایسٹو مانی گروپ فرسٹ گلوبل ایسٹو فرانس دیجیٹل چینل سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں آج 29 سکٹو بھرسن 2021 مارکٹ ٹائمز کے سبی درشت بندہوں کا پیار برابی وادن آج کے اس وشیش اپیسوڈ میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایگرو کموٹیٹیز کے اندر کیا سمبھاب نائے بنے گی شہر بجار کی حل چل کیا رہ سکتی ہے اور نون ایگرو کموٹیٹیز یعنی بنیہ سونے چاندی میں کیا سنکیت مل رہے ہیں دوستو سب سے پہلے آج کا پلینٹیکل کنڈیشن آج چندرمہ کرک راشی کے اندر ہیں بدھک اپنی اچھ کی راشی یعنی گنیا راشی میں سورے اور منگل تلا راشی میں ہیں شکر اور کیتو ورشک راشی میں شانی اور گرو مکر راشی کے اندر براج مان کر رہے ہیں راہو ورشب راشی میں شکر اور کیتو کے ساتھ سمسپتہ کی یوگ بنا رہا ہے یہ بجاروں کے اندر مشت روکی سرچنا کر سکتا ہے آج سب سے پہلے ایگرو دینز کے اندر کیا سمبھابنا بنے گی دوستو کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو اپنے وشیش اپیسوڈ کے اندر کوٹن کے اوپر بات کی تھی جیرا اور دوسری کائکرو کمیونٹیز کی بات کی تھی جو کی ستے ثابت ہوئی آج ہم چرچہ کریں گے گوار سیٹ کے اوپر گوار سیٹ کی بہت مہتاپون فصل جو کی راجستان گجرات اور حریہنہ کے کاروباری بندو ایوم کسانوں کے بیچ میں بہت لوگ پری ہے اور جب یہ منافع دیتا ہے تو چھپ پر فارڈ کے منافع دیتا ہے اور جب نیچے گرتا ہے تو یہ بیتاشا ورٹیکل فال بھی دکھا دیتا ہے اتا ہے گوار سیٹ اور گوار گم کے بھی اپاری اور کسان بندو جبردست منافع کی آس ہمیشہ سے لگا کے رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سن دو جار بارہ تیرہ کے اندر لگ بک ستائیس ہزار کا اتحاسے کس طر بھی گوار سیٹ نے پرتی کمٹل چھوا تھا جو کی سننے میں بہت اپرتیکشت لگتا ہے لیکن یہ ستے ہیں لیکن اس کے بعد میں گوار سیٹ کے اندر لگاتار بڑی گرابت ترج ہوئی اور لگ بک پچھلے نو سے دس سال کے اندر نیچے اور نیونتہ ملے اور پرائسز دیکھے گئے اور یہ باتیس سو پینتی سو تک کا نیچے کا بھاو دیکھا گیا لیکن اب پھر پناہ تیجی کی اور اگرسر ہو رہا ہے اور خبر یہ مل رہی ہے کہ اس بار منڈی کے اندر بھی گوار سیٹ کا فصل جو نئی فصل ہے اس کا بیج بہت کم آ رہا ہے کسان بڑی تیجی کی آسا کے اندر وشواش کے ساتھ گوار سیٹ کو روکنے میں آمادہ نظر آ رہے ہیں demand اچھی بنی بھی ہے اس میں exporters اور millers بھی لگاتاروچی لے رہے ہیں دوستو آج گوار سیٹ کے اندر تیجی کی سمبھاوناوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس میں تیجی درج ہو سکتی ہے ایک اور مہتوپن بات oil seed یعنی تیلہن کے اوپر خادے تیلوں کی بہتاشا تیجی کو دیکھتے ہوئے سرکار بڑے قدم لگاتار اٹھا رہی ہے لیکن ان بڑے قدموں کا پورا پورا اثر بجاروں پر سمبھتے دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کی ایک وشیش وجہ ہے کہ جب بھی بھارت سرکار خادے تیلوں پر یا تیلہن کے اوپر oil seed کے اوپر import duty یعنی آیات شلک میں کمی کرتی ہے لیکن جو نریاتک دیش ہیں وہ اس کے اندر ملیوں کے اندر جو export duties ہیں اس کے اندر اجافہ کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اس سے پورا پورا فائدہ بھارتی بھوکتاؤں کو اور بھارتی اوپر کو نہیں مل پاتا ہے گورتلا بے بھارت خادے تیلوں کا سب سے بڑے نریاتک دیشوں میں سے اگرینی مانا جاتا ہے ہماری جو بھی requirement ہے oil seeds کی وہ ہمارا اتھپادن اس سے بہت کم ہے اور ہم ودیشوں پر نربر ہوتے ہیں تو یہ بہت مہتپون سمجھنے والی بات ہے بھارت سرکار کی import duty کی کمی سے ہی خادے تیلوں پر نینترن لکھنا مجھے مشکل نظر آتا ہے کیونکہ خادے تیلوں اور oil seeds کے ہم net importer ہیں جب تک ہم خادے تیل ایوام تلہن پر آتم نربر نہیں بنیں گے ہم خادے تیلوں کی خادے تیلوں پر مہنگائی پر پوری طرح سے انکش نہیں لگا پائیں گے تو دوستو یہ تا کرشی جینسوں پر آج کا وشلیشن اب stock watch بجاروں کے اندر جبردست اتا چڑھاو کی سمبھاونا بن رہی ہے کل بھی ہم نے بینک نفٹی اور نفٹی کے اندر کمجوری کی بات کہی تھی جو کی اکشرت ستے ثابت ہوئی آج بھی بینکنگ stocks کے اندر دواب بنا رہ سکتا ہے ڈی ایف سی بینک انٹی پی سی بینک جیسے انٹی پی سی جیسے شیئرز کے اندر کمجوری کی سمبھاونا بنے گی لیکن سمیہ پہ منافع وصولی کرنا لاجمی ہے ترنت bounce back بھی ہو سکتا ہے commodity watch آج بولین میں کمجوری کی سمبھاونا یہ نظر آ رہی ہیں gold اور silver کے اندر آج کمجوری کی سمبھاونا نظر آتی ہے وشیش خیال رکھیں دوستو آپ کو ہمارا یہ ایک اپیسوڈ کیسا لگتا ہے اپنی رائے اپنے کمنٹ باکس میں دیں اور ایک مہتوپن بات یہ سبھی جانکاریاں fundamental analysis اور financial astrology کے صحیح پریاستوں سے درج کی جا رہی ہے آپ کو سے share کی جا رہی ہے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کسی بھی پرکار کا لا بھانی نا فانوخصان نا چینل کا نا مارکٹ وشیش شکل کا ہوگا آپ کوئی بھی ویاپارک نیڑنے لینے سے پہلے سیم کا ادھیان ویویک ایم اپنے سلاکار سے بھی ویتے سلاکار سے بھی سلاہ لے سکتے ہیں یہ مہج آپ کو financial astrology کی طاقت سے روبرو کرانے کا ایک ہمارا ارثک پیاس ہے all the very best good luck happy trading